مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی بتاریخ 6 شعبان 1442 حجری مطابق 19 مارچ 2021 اسوی خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر حسین بن عبدالعزیز آل الشیخ موضوع ماہ شعبان کی فضیلت ترجمہ نور عالم محمد ابراہیم تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو صفات کمال اور صفات جلال سے متصف ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلہ بہت بڑا اور بڑی شان والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہماری نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے اللہ تو ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرمائے اما بعد اے مسلمانوں میں خود کو اور آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کرنے کی وسیعت کرتا ہوں ارشاد باری تعالی ہے اور اپنے لیزاد سفر لے لیا کرو اور سب سے بہتر توشہ اللہ کا تقوی ہے اور اے اقل مندوں مجھ سے ڈرتے رہا کرو اللہ کے بندوں ماہ شعبان فضیلت والے مہینوں میں سے ایک ہے گو کہ وہ بھی سال کے دیگر مہینوں کی طرح ہے جن میں اللہ کی عبادت و اطاعت بجالانا اور اس کی شریعت پر جمع رہنا ایک مسلمان پر فرض ہے ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور دیکھو تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اللہ کے بندوں اپنے اوقات کو غنیمت سمجھو اور ان میں اپنے رب کی رضا مندی کے کام بجالاؤ اور جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ ماہ شعبان کے اکتر ایام میں روزے رکھا کرتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیتے بخاری و مسلم اور مسلم کے روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دنوں کے علاوہ پورے شعبان میں روزہ رکھتے تھے اور صلی اللہ صالحین رحمہم اللہ ماہ شعبان کو تلاوت قرآن کا مہینہ کہا کرتے تھے کیونکہ وہ اس مہینے میں دیگر امور سے کٹ کر صرف قرآن کی تلاوت کہا کرتے تھے اللہ آپ پر رحم فرمائے ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و قربت کے مختلف عمال بکثرت انجام دیجئے اور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جن بھلے کاموں پر اُبھارا گیا ہے جیسے نماز، روزہ، عمرہ، صدقہ، احسان، ذکر و ادکار، تلاوت قرآن، محتاج و ضرورت مند مسلمانوں کے لئے مفید افعال اور اللہ رب العالمین کی قربت کے عمال و غیرہ کو بجالانے میں سبقت دیجئے احمد اور نسائی نے اُسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان کے مہینے میں جس قدر زیادہ روزہ رکھتے ہیں اس قدر کسی اور مہینے میں میں نے آپ کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس کی فضیلت سے اکثر لوگ غافل ہیں اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کے سامنے سارے عمال پیش کیا جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عمال پیش کیا جائیں تو میں روزے سے رہوں محدثین نے اس حدیث کی سندت کو حسن قرار دیا ہے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام زندگی اسی طرح گزارے اور جو مسند احمد رسول نے ابودعود و نسائی کی روایت میں ہے کہ جب شعبان کا نصف ہو جائے تو تم لوگ روزے نہ رکھو تو اکثر اہل علم نے اسے ضعیق قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کی سندت اور مطن دونوں منکر ہیں اور جن لوگوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے انہوں نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اس میں نصف شعبان کے بعد ان لوگوں کے لئے روزہ رکھنے کی ممانعت ہے جنہیں روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہے بلکہ وہ احتیاط کے طور پر رمضان سے پہلے روزہ رکھتے ہیں لہٰذا ان کے لئے روزہ رکھنا درست نہیں ہے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے آپ نیک عمال میں جلدی کریں اور وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے قربتِ الہی کے کام انجام دیجئے ارشادِ باری تعالیٰ ہے اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے جو پرہیزگاروں کے لئے تیار کی گئی ہے ہم نے جو باتیں سنی اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے اور آپ کے لئے بابرکت بنائے اور میں اپنے لئے آپ کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہماری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے اللہ تو ان پر ان کے آل و اصحاب پر درودتا قیامت درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اما بعد عظیم وصول و قواعد میں سے ایک یہ ہے کہ تمام بدعاتیں حرام ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عبادت فرمان الہی اور سنت نبوی کے مطابق ہی کرنا ہے اللہ آپ کو توفیق دے یہ بات جان لیجئے کہ پندرہ ہی شعبان کی رات میں خصوصی طور پر نماز ادا کرنے اور دن میں روزہ رکھنے کی شریعت میں کوئی بھی معتبر دلیل نہیں ہے بلکہ تمام فقہ مذاہب کے محقق علماء کرام نے اسے بدعات قرار دیا ہے اور اس سرسلے میں جو ایک روایت ہے جسے بعض محدثین نے حسن قرار دیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب کو اپنے بندوں پر نظر ڈالتا ہے اور مشرک وہ کینہ کپٹ رکھنے والے کے علاوہ امام زمین والوں کو بخش دیتا ہے تو اگر اس حدیث کی سند کو صحیح مان بھی لیا جائے تب بھی اس سے اس رات میں خصوصی طور پر عبادت کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی بعض مسلمان اس مہینے کی کچھ راتوں میں خصوصی طور پر دسترخان لگاتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور اسے شعبانہ کا نام دیتے ہیں تو اگر اس طرح کی مجلسیں عبادت اور نیکی سمجھ کر کی جاتی ہیں تو سراسر بدعات اور ناجائز عمل ہے اس لئے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اور بدعاتوں سے بچو کیونکہ یہ بری چیز اور زلالت و گمراہی کا ذریعہ ہے اور کتاب اور سنت کے خلاف ہیں جو کہ سب سے بہتر محور اور ایسا رکن ہے جس کے بغیر عبادتیں قبول نہیں ہوتی اس کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں ایک ایسے کام کا حکم دیا ہے جس سے ہماری زندگی میں پاکیزگی آتی ہے اور ہمیں آخرت کی سعادت نصیب ہوتی ہے اور وہ کام ہے ہمارے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پہلا اے اللہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اے اللہ تو زندہ و مردہ مومن و مسلمان تمام مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اے اللہ تو ہمیں ایسے عامال کی توفیق عطا فرما جس کی بدولت تو ہم سے راضی ہو جائے اے اللہ تو ہمیں ایسے عامال کی توفیق عطا فرما جن کی بدولت تو ہم سے راضی ہو جائے اے اللہ تو ہمیں ایسے عامال کی توفیق عطا فرما جن کی بدولت تو ہم سے راضی ہو جائے اے اللہ تو ہمیں پرہیزگار با توفیق اور ہدایت آفتہ لوگوں میں سے بنا اے اللہ تو ہمیں پرہیزگار با توفیق اور ہدایت آفتہ لوگوں میں سے بنا اے عظمت و بزرگی والی ذات اے اللہ تو ہمارے بادشاہ اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسند اور رزا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرماؤ اے اللہ تو ہمارے اور مسلمانوں کے ممالک کو ہر شر و فساد سے محفوظ فرما اے اللہ تو ہمارے خلاف یا ہمارے ملک کے خلاف یا کسی مسلم ملک کے خلاف سازش کرنے والے کو ناکام و نامراد کر دے اے طاقت و غلبہ والی ذات اے اللہ تو مسلمانوں کو تقوی کی بنیاد پر متحد و متفق کر دے اور ان کو جو مصیبت اور پریشانی لحق ہے اسے دور فرما دے اے اللہ ان کو جو مصیبت اور پریشانی لحق ہے اسے دور فرما دے اے اللہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جن پر شانیوں مشکلات اختلاف و انتشار اور فقر و محتاجگی سے دوچار ہے تو ان سب کو دور کر دے اے عظمت و بزرگی والے اے اللہ ہر جگہ تو ان کے خون کی حفاظت فرما اے اللہ ہر جگہ تو مسلمانوں کے خون کی حفاظت فرما اے اللہ تو ہر جگہ مسلمانوں کے خون کی حفاظت فرما اے اللہ ہر شخص کو آمن و سلامتی کے ساتھ وطن واپسی کی توفیق عطا فرما اے زندہ ہو جاوید ذات اے اللہ تو مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرما اے اللہ تو ان پر اپنی رحمت نازل فرما جس سے ان کے احوال درست ہو جائیں اور ان کی خستہ حالی ختم ہو جائیں اے زندہ ہو جاوید ذات اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ ہم جس قہت سالی اور تنگی سے دوچار ہیں تو اس سے بخوبی واقف ہے اے عظمت و بزرگی والے اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہماری گریفت نہ کر اے اللہ تو ہم پر اپنی برکتوں کے دہانے کھول دے اے اللہ تو ہم پر اپنی برکت نازل فرما تاکہ ہم دوسروں سے بے نیاز ہو جائیں اے عظمت و بزرگی والے اے اللہ تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے تو بے نیاز ہے تو قابل تعریف ہے اے اللہ تو ہمیں ناکام و نا مراد نہ لوٹا اے اللہ تو ہمیں ناکام و نا مراد نہ واپس کر اے عظمت و بزرگی والے اے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں اے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں اے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں اے اللہ تو قائم رہنے والی ذات ہے اے اللہ تو قائم رہنے والی ذات ہے تو وہ چیز نازل فرما جس سے ہماری زندگی کو قائم رکھا جا سکے اے اللہ تو ہم پر رحم فرما اللہ تو ہم پر رحم فرما اللہ ہم میں جو کمزور ہیں تو ان پر رحم فرما اللہ ہم میں جو کمزور ہیں تو ان پر رحم فرما اور ہماری آخری دعا یہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور درود اسلام نازل ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر